بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج منگل انیس اپریل اور بد بی سپریل یعنی آنے والے 48 کھنٹوں کے دوران مغربی ہماؤں کے نئے طاقتور سلسلے کے باعث ملک کون کون سے علاقوں میں گرہ چمک اور توفانی آندھی کے ساتھ مزید بارش اور اولے پڑھنے کی توقع ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپلیٹ سبا خبرانے کے لئے موسمی صورتحال کے مطابق مغربی ہماؤں کے نئے سلسلے کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں بادل موجود اور کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز توفانی آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے محکم موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج اور کل یعنی آنے والے 48 کھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تار بالائی مغربی اور بعض وستی علاقوں میں بادل چھائے رہنے اور کوئٹہ سمیت سبا بلچستان کے مختلف علاقوں پشاور سمیت سبا خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں اور سکھر لارکانہ جیک بابا دادو جوہی میہرد حیدرابا سمیت بالائی اور مغربی سندھ کے بعض علاقوں اور خصوصا مری گلیات راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹھک چہلم چکوال میاں والی خوششاب بھکر سرگودہ لئیہ ڈیرہ غازی خان فیصل آباد ٹوبا ٹیکسنگ جھنگ شیخ پورا لاہور حافظ آباد منڈی بھاہدین گجران والا گجرات ناروال سیالکورٹ چنیوڑ سمیت سبا پنجاب کے مختلف بالائی وستی اور بعض جنوبی علاقوں میں بھی تیز گردالود آندھی چلنے اور شدید گرہ چمک کے ساتھ صرف کہیں کہیں بارش اور اولے پرننے کی توقع ہے جیہاں میادل عبرز زیادہ تر علاقوں میں بادل آئیں گے آندھیاں اور تیز ہمائیں چلیں گی تاہم بارش صرف کہیں کہیں دیکھنے کو ملے گی جبکہ آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران کشمیر گلگبلتستان بالائی خیبر پختوں خاصمیت ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہمائوں کے ساتھ مسلادار بارش اور بعض علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خطرہ بھی ہے ناظرین آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں آندھیوں گرہ چمک اور بعض علاقوں میں بارش کے باعث گرمی کی شدت بھی کچھ حرطہ کم رہے گی جبکہ آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران کسان بھائی خرام اس میں صورتحال سے نیمنٹرینے کے لیے احتیاطی تعدابیر ضرور اختیار کریں پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران سب سے زیادہ بارش کو زار میں پانس میلیمیٹر ریکارڈ ہوئی